السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان استغفروا ربکم انہو کا نغفارا یرسل السماع علیکم مدرارا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ بندگی کا عمل ہے عجزی کا عمل ہے اور معافی مانگنے کا عمل یہ اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس چیز کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگے اس سے معافی طلب کرے تو استغفار یہ ایک اہم ترین عمل ہے کہ ہمارے ہیں بتایا جاتا ہے کہ تذبیحات کا احتمام صبح کی تذبیح شام کی تذبیح صبح کی تذبیح میں استغفار کا احتمام شام کی تذبیح میں استغفار کا احتمام اور اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ استغفار جو توبہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنے گناہوں کو یاد کریں استغفر اللہ ربی من كل ذمبی وعطوب الی اللہ معاف کر دیجئے اپنے کرم سے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دیجئے عافیت کے ساتھ یہ استہزار کے ساتھ اگر آدمی معافی مانگی اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے حدیث پاک میں حضرت رسول پاک علیہ السلام کا پاک فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا اس آدمی کے لئے بڑی خوش خبریاں ہیں قیامت کے دن و مرنے کے بعد کی زندگی میں جس آدمی کے نام اعمال میں اللہ سے استغفار کی کثرت ہو یعنی اس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جاتا ہو اس کے لئے خوش خبری ہے تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جو استغفار کریں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس استغفار کا فائدہ کیا ہے جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی تم توبہ کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا پہلا فائدہ آسمان سے اللہ بارشیں نازل فرمائیں گے وہ بارشیں جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوں گے نفع بخش ہوں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِمْ وَبَنِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے تو یہ ایک عمل ہے بہت آسان عمل ہے ایک تذبیر صبح ایک تذبیر شام استہزار کے ساتھ اس کا احتمام کریں اللہ رب العزت انشاءاللہ یہ تمام چیزیں بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا بھی عطا فرمائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں عمل کریں گے جن لوگوں کو ابھی تک یہ پیغام نہیں پہنچائیں ان تک پہنچائیں گے بھی اور ساتھ میں جنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ